مومی کا سٹارٹ انچانسیا کیسل سے ہوتا ہے ایمبر اپنا ٹیلیسکوپ سیٹ کر رہی ہوتی ہے میٹیو شار دیکھنے کے لیے جو سال میں صرف ایک ہی بار ہوتا ہے اور ایمبر میٹیو شار دیکھنے کے لیے ایکسائٹیٹ ہوتی ہے جب ایمبر ٹیلیسکوپ سے دیکھتی ہے تو ایمبر کو بہت سارے کلاوڈز ہونے کی وجہ سے سکائی حیزر نہیں آرہا ہوتا سو فیہ ایمبر کو سیجیسٹ کرتی ہے ہم سیلنگ سے چاہتے ہیں شہاں فیر کلاوڈز ہوں ہمیں مجھے شار نظر آ جائے گا ایمبر ایگری کرتی ہے اور اپنا ٹیلیسکوپ سے کلاوڈلیس سی دیکھتی ہے چہاں وہ سیل کریں گے سو فیہ کہتی ہے چلو موم سے چاہ کے پرمیشن لیتے ہیں ایمبر کہتی ہے کیا موم مان جائیں گی سو فیہ شار کرتی ہے کہتی ہے مان جائیں گی سو فیہ اور ایمبر میرانڈا سے پوچھتے ہیں میرانڈا کہتی ہے نو اور منع کر دیتی ہے سو فیہ سپرائز سوچھاتی ہے بھر ایمبر نہیں ہوتی سو فیہ کو کہتی ہے موم ہمیشہ نو بہتی ہے سو فیہ سٹیرز ریلنگ سے سلائٹ کرتی ہے اور میرانڈا کے پاس چاہتی ہے سو فیہ میرانڈا کو کہتی ہے ایمبر سچ میں مجھے شار دیکھنا چاہتی ہے میرانڈا سیل منع کرتی ہے کہتی ہے نو میں اتنی رات میں تمہیں اور ایمبر کو نہیں جانے دوں گی سوفیہ کہتی ہے میں اور ایمبر بڑے ہو گئے ہیں اور ہم کافی ایڈبینجرز پر چاہ چکے ہیں میرانڈا منع کرتی ہے کہتی ہے اتنے بھی بڑے نہیں ہوئے ہو جتنا سوچ رہے ہو سوفیہ سیڈلی ایمبر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ایمبر ڈسپونٹٹ ہوگی ایمبر کے روم میں ایمبر گسا ہوتی ہے کہتے ہر بار موم سمجھاتی ہے کیا کرو اور کٹس کی طرح ٹریٹ کرتی ہے سوفیہ ایمبر کو سمجھاتی ہے کیونکہ موم اپنی کٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے ایمبر کہتی ہے میں کافی بڑی ہو گئی ہوں اور اپنے ڈیسیجنس لے سکتی ہوں اسپیشلی وہ میری ریل موم نہیں ہے سوفیہ کہتی ہے ایسا نہیں ہے جیسے تمہارے ڈیڈ میری ریل ڈیڈ ہیں ایسے ہی میری موم تمہاری ریل موم ہے ابھی اچانک میرانڈا آتی ہے اور کہتی ہے میں بھی تم دونوں کے ساتھ میٹیو شار دیکھنے چاہوں گی اور سب میٹیو شار دیکھنی کلاوڈلی سی کی طرف سیل کرتے ہیں روائل شپ میں سب کلاوڈلی سی کو دیکھتے ہیں اور ایمبر بہت ہیپی ہو جاتی ہے میرانڈا ایک شپ کو نوٹس کرتی ہے کہ شپ ٹرپ ہے اور سب شپ کی ہیلپ کرنے چاہتے ہیں ایمبر پروٹیس کرتی ہے سیلی کا فرس روی ہے دوسروں کی ہیلپ کرو سب شپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور شپ کو فری کر دیتے ہیں بھٹ شپ کا کیپلو شارگن سیلر کو سمجھا نہیں پاتا اور روائل شپ کریش اچھاتی ہے اور سنگ کرنے لگ چاہتی ہے بھٹ کیپلن سب کی ہیلپ کرتا ہے اور سب کیپلو کی شپ پر چلے چاہتے ہیں اور شپ کے کیپلو کی پوری کرو سے ملتے ہیں اور کیپلو کی پوری کرو سے ملتے ہیں اور سارے پائرٹس ہوتے ہیں میرانڈا کیپٹرن کو کہتے ہیں کیا آپ مجھے اور میری ڈاٹرز کو انچانسیا واپس چھوڑ سکتے ہیں کیپٹرن کہتا ہے نہیں برٹ ٹریجر دھوننے کے بعد جیسے ہم ففٹین ایر سے دھونڈ رہے ہیں میرانڈا ایمبر اور سوفیا یہ سن کے شاک پچھاتے ہیں میرانڈا کہتے ہیں دونٹ وری ہم گھر واپس جائیں گے کیپٹرن اور کیپٹرن کے کرو یہ پروف کر دیتے ہیں کہ وہ بیس سیلر نہیں ہے سوفیا ایمبر کو کہتی ہے یہ گھر سیلر نہیں ہے ایمبر اگری کرتی ہے کہتی ہے میں نے اپنی لائف میں ایدنے وار سیلر نہیں دیکھے میرانڈا نوٹس کرتی ہے کہتی ہے ہم اسے گھر واپس جانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں میرانڈا کیپٹرن کو ہیلپ آفر کرتی ہے کہتی ہے ہم گھر جھونڈنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے کیپٹرن ایکسپلین کرتا ہے وہ گولڈن میڈن آف دا سیون سی ٹونڈ رہے ہیں ایمبر اس کے ایک گینس ہوتی ہے سوفیا کہتی ہے ہماری موم جانتی ہے وہ کیا کر رہی ہے سوفیا کیپٹرن سے پوچھتی ہے گولڈن میڈن کیا ہے کیپٹرن کہتا ہے گولڈن میڈن ایک ایسا اوبچیکٹ ہے جس کی ہلپ سے شپ کو کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے کیپٹرن راستہ دھونتے ہیں تاں کے پر دوبارہ راستہ بھولنا چاہے اور جاتے ہوئے سانگ آتے ہیں میرانڈا ایمبر اور سوفیا انہیں سانگ آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پائلٹس بہت انجائے کرتے ہیں ایمبر کو فیل ہوتا ہے کوئی راستہ نہیں ہے گولڈن میڈن کو ڈھوننے کا ایمبر سیجیسٹ کرتی ہے ہم لائف بورڈ کی ہیپ سے چلے چاہتے ہیں پائلٹس کو پتہ نہیں چلے گا پت میرانڈا منہ کر دیتی ہے کہ یہ سیف نہیں ہے اور کہتی ہے جو پائلٹ نے سانگ آیا ہے اس سانگ میں سے کلو ڈھونتے ہیں اور سوفیا اگری کرتی ہے سوفیا سانگ میں سے ورڈ فائنڈ کرتی ہے کہتی ہے کیپٹرن نے ورڈس مکس اپ کر دیے ہیں سوفیا شارک آئل کا ڈھونتی ہے ویرانڈا کیپٹرن کو شارک آئل کا بتاتی ہے اور شپ کو شارک آئل کی طرف سیل کرنے کا کہتی ہے ایمبر اسکیپ ہونے کا ٹرائے کرتی ہے لائف بورڈ کی ہیپ دیتی ہے بٹ انفورچنیٹلی ایمبر پربر میں پرچاتی ہے اور ایمبر کو ریرائز ہوتا ہے موم سہی تھی میرانڈا ایمبر کی طرف لائف لائنگ پھینکتی ہے اور ایمبر کو سیف کر لیتی ہے پائرٹس کو بٹری فیل ہوتا ہے اور پائرٹس ایمبر کو پنش کرتے ہیں شپ پین کرنے کو کہتے ہیں سدنلی سب سے سوڈ فش کا اٹیک ہچاتا ہے جو سی آف دو سوڈ میں رہتی ہیں سب سوڈ فش کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں اور سوفیا صحیح پروف ہوتی ہے کہ کیپٹرن کے ورڈز رونگ ہیں سوڈ فیل کو ہینڈل کرتی ہے اور شپ سیف ہچاتی ہے سوفیا ریویل کرتی ہے کوٹنگ فلوپس نہیں صحیح ورڈ فلوٹنگ کیوپس ہے جسے آئس بکس کہا جاتا ہے میرانڈا بتاتی ہے ہماری نیکسٹ لوکیشن آئی سی ہے کیپٹرن سوفیا اور میرانڈا پر ٹرس کرتا ہے سوفیا شید پھینڈل کرتی ہے اور میرانڈا لوکیشن فائنڈ کرتی ہے میرانڈا ایمبر کے ساتھ شیپ کی ٹاپ پچھاتی ہے اور سوفیا کو آئس بک کی لوکیشن گائیڈ کرتی ہے چاہتے ہوئے ایمبر اپنی فلسٹریشن میرانڈا پر نکالتی ہے بٹ میرانڈا کہتی ہے میں بس تمہاری سیفٹی کا سوچ رہی ہوں جو مام کی ڈیوٹی ہوتی ہے سوفیا انفارم کرتی ہے ہم آئی سی پہنچ گئے ہیں میرانڈا پوچھتی ہے کس طرف ٹرن کرنا ہے شپ ٹرن کرتے ہوئے ایمبر گر چاہتی ہے اور ایمبر بہت زیادہ دھر چاہتی ہے بٹ میرانڈا بھی ایمبر کے پاس ہوتی ہے اسے سیف کرنے کے لیے ایمبر یہ دیکھ کی شاکٹ ہو جاتی ہے اور فائنلی ایمبر اور میرانڈا کے بیچ سب ٹھیک ہو جاتا ہے دوسری طرف سوفیا کیپٹن کو کنونس کرتی ہے کہتی ہے ہم میری مام اور سسٹر کو لینے چاہتے ہیں پھر کوسٹ کنٹینیو کریں گے بٹ کیپٹن نہیں اگری کرتا سوفیا کہتی ہے اگر گرڈن میڈن چاہیے تو ایمبر کو کانسٹلیشن آتی ہے وہ ہماری ہیلپ کرے گی اور کیپٹن مان چاہتا ہے ایمبر شرائر دیکھتی ہے اور سب کو گائٹ کرتی ہے اور سب ایمبر پر رس کرتے ہیں اور بوٹ اسی طرف سیل کرتے ہیں اور میرانڈا فائن کر لیتی ہے کیپٹن کے سانگ کے باقی بر ٹھیک ہے اور ورپور کے پاس چاہتے ہیں اور سب ملکے ورپور کو کراس کرتے ہیں اور سب کو سپورٹ فائن کر لیتے ہیں جہاں مون ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور فائنلی گورڈن میڈن کو دھون لیتے ہیں اور پارٹس ہیپی ہو جاتے ہیں میرانڈا کیپٹن کو اپنا پرامس پورا کرنے کو کہتی ہے کیپٹن میڈن کو انشانسیاں چلنے کو کہتا ہے اور واپس جاتے ہیں سرمیٹیو شرائر دیکھتے ہیں اور ایمبر بہت ہیپی ہو جاتی ہے یہاں پہ موی ختم ہو جاتی ہے تھانکس و واجنگ